عوض اللہ علیہ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیو میں دردناک جو ہے اپنی بے شرمی اور اپنی جو ہے بے غیرتی اور اپنی جو ہے بزدلی اور اپنی جو ہے نا اہل ہونا اور جو ہے تعلیم کا کم ہونا یہ ساری باتوں کا جو ہے رونا آج روں گا میرے اس ویڈیو میں اس واسطے میں نے سلام کہا سلامتی سارے مسلمانوں کو دیکھو سب سے بڑی بات دلائی لامہ جو ایک لیڈر ہے پیس کے لیے جو چینہ کا اس سے امریکن ایک جنرلیس پوچھتا ہے کہ تمہارے چینہ میں تیبت میں جو مائیگرٹ ہوتے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں جو ملک سے دوسرے ملک سے آپ کے ملک میں آ کے آ بستے ہیں تو وہاں تکلیف ہوتی ہے باہر کے آنے والے کو اسی طرح امریکہ میں اب نیا جو ڈانلڈ ٹرم کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ اٹھائے وہ ہے امریکہ کے بارڈرز کو جو ٹائٹ سیکیورٹی کے طور پر بند کر دینا تاکہ وہ اسپانیش نہ آئے اور اسپانیش کے علاوہ مسلم بھی نہ آئے اور مسلم جو ہے ان کو مار بھگائے تو دلائی لامہ نے کہا کہ یہ غور کرو میرے بھائی میں نے زندگی میں اتنی باتیں دی خدا جانتا ہے کوئی اسکالہ نہیں دے رہا تم کو اللہ جانتا ہے میں نہیں اللہ جانتا ہے کیونکہ مجھے دین کی فکر ہے میرے اسلام کی فکر ہے میرے اللہ اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی فکر ہے مجھے نہ تو جو ہے وہ جو ہے ماں کے انڈیا کے جیسے علیہ صلی اللہ علیہ یا حضرت جی یا جو ہے مولانا مودودی یا جو ہے بریلوی کے جو ہے احمد رضانی بننا ہے یہ سب چودوی صدی کے ہیں میں تم کو پاگل پنے سے نکالنے کے لئے بتاتا ہوں کہ نہ تو تم جو ہے شیائیزم کو جاؤ نہ تو تم جو خادیانیت کی طرف جاؤ تم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈے کے تلے نیچے آ جاؤ اور اسی جھنڈے کو لہراؤ اور اسی جھنڈے کو جو ہے جس طرح سے جو ہے کوئی ملک آزاد ہوئے وقت میں ایسا کھول کر جو ہے اس میں سے پھول بھکراتے ہیں ویسے بھکراؤ اور یہ جھنڈہ خیامت تک رہنے والا اسلام ہے تو ہمارے دلائی لامہ کو جب اس نے پوچھا چینہ کے ایک مذہبی لیڈر کو جو امن کا پیغام دینے ساری دنیا میں بھرتا ہے اس نے کہا کہ پورے امریکہ کے اندر گورے بحث ہے شرم کی بات ہے ہم مسلمان کوئی بھی ان سے بات نہیں کر سکتے کہ انہیں کیسا بھگا سکتا ہے ہم کو بلدی دوسری بات اس نے کہا اسلام قرآن کہتا ہے کہ اسلام پیس ہے بات ختم اخل مند کے لیے ایڈیوکیٹر جتنے بھی اسلام کی تعریفی اس لیے کرتے ہیں اسلام کے معنی ہیں پیس اس سے اگر سے کوئی رابرڈ سپانسر جیسا یہ کہتا ہے کہ جی اسلام میں وائلنس ہے تو یہ جاہل ہے ایسے بہت ہے میں نام اس وقت سے لیتا کیونکہ یوٹیوب پہ اس کے ملتے ہیں آپ کو یہ اسلام جو ہے تشدد مذہب ہے سام حریز بولے گا یا جو ہے آپ کو کوئی اور مل کے بولے گا تو بات سمجھنے کے لیے ایڈیوکیٹر لوگ کہتے ہیں اسلام کے معنی پیس ہے دوسرا یہ کہ اسلام کے جو خلاف یہ راڈیکل جو انسانوں کو معنی وہ غلط ہے بتا دیا آپ سے تاریف بھی کی اور اسلام جو پرائٹس کر رہے ہیں ان سے جا کے دیکھو بولا اور اسی طرح انفو بول کے کہ یہاں کا ٹی وی کا جو ہے اکثر وہ ہے کرسٹینٹی صحیح ہے اسلام غلط ہے بول کے بار بار یہی بتاتا کہ عورت کو جو ہے مساوات کے اعتبار سے ایکوالیٹی نہیں مل گئی اسلام میں اسلام میں عورت کو دبایا جاتا ہے کہتا ہے جبکہ اس نے اسلام کو کبھی پڑھا نہیں اور ہر کوئی نئے تاریخے سے کرسٹینٹی اوپن لیے ہی بولنا چاہتا ہے کہ جی اسلام میں عورت کو صحیح عزت کی جگہ نہیں اخل کی بات ہے مرد سے پیدا ہوئی عورت اور سمجھ میں نہیں آرہا ہے انسان کو کرسٹینٹی اچھا اب ایک خاص بات ہوتی ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان انسان کو بھٹکاتا دیکھو شیطان ہے یہ نوڈرڈ ہے بات میں نے خود آنکھوں سے دیکھا اس کو اللہ اس سے ہم کو بچائے سارے مسلمانوں کو غیروں کو اسلام دے کے بچائے تو کرسٹینٹ بار بار یہی کہتا کہ اسلام شیطانی مذہب ہے اور ہماری قرآن شیطانی کتاب ہے اور پوپ نے فرانسیس اس کو چوم آئے سے ایسے چومتے ہی انہوں کو آگ لگی قرآن اور اللہ کی کتاب ہے عزت بڑا پر مل رہی جو مذہبی انسان اپنے آپ کو سمجھتا جیسے دلائی لامہ یا سن فرانس فرانسیس ہے پوپ جیسا یہ مذہبی لیڈرز ہے اس کو جو سیاسی تاریف بھی ہو رہی بریٹیش کی ابھی جو ہے پرائم منسٹر نے تاریف کی اور ہالیوٹ کی جو ہے اینجلین جولی نے ایک تاریف کی اس سے پہلے چارلز بھی تاریف کیا تھا تو اسلام کی جتنی بھی تاریفیں ہیں گاندی جیسے یہ سالے پڑھے لکھے بولیں گے لیکن انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واقعہ شیطان بھٹکاتا ہے یہ شیطان بھٹکانے سے ہی اللہ نظر نہیں آتا انسانوں کو جو خدا بنا ہے وہ کوئی سامنے آکے نہیں بولا کہ اگر مذہب صحیح ہے تو کوئی دو خدا ہوتے تو ایک ہی خدا ہی چلنے کے لیے دنیا کے اندر ایک ہی مذہب ہے ہزاروں مذہب نہیں بنتے اللہ تعالی انسان کو کتابیں دے کر پیغمبر دے کے چھوڑ دیا تو اسلام پہ آتا یا نہیں یہ ایک ہی لچک ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے اچھا اب میں ایک جوری ڈیوٹی کی بات بتاؤں میں جوری ڈیوٹی کو گیا کل یہاں جوری ڈیوٹی ہوتی ڈیوٹی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خانون کرسٹیلٹی کا نہیں ہے یہ خانون امریکہ کے ملک کا خانون ہے اور یہ خانون عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیئے یہ خانون آپ کو ایک آڈنگ بیبل بھی نہیں چلتا یہاں جوری سسٹم ہے اس کے اندر ہر باشندہ جو یہاں کا سیڈیزن ہے اس کو آنا پڑتا ہے مجھے بھی جانا پڑا کل میں نے کہا کہ میرے کوئی انگلیش نیاتی میں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہاں سے وہ جوری میں جانے سے روک لینا چاہا کیوں کہ نہ تو میں وہ دیکھا کیس خالی میں سن کر کیسا فیصلہ کروں جبکہ میں خود گنے گار ہوں اگر میں کسی کو گنے گار کہہ دوں تو میرے سے نہیں ہو سکتا تو براہل میں نے کہا مجھے انگلیش نیاتی ان لوگ نے کہا آپ گھر جا سکتے دو میرے جو ہے پیپر پھاڑ کے دے دیئے دو لوگ رکھ لئے ہر چھے سال یا چار سال سال یا دس سال کے بعد میں انسان کو رائنڈم حساب سے بلاتے ہیں جانا ضروری ہے ہر انسان یہاں کا ہر باشی دیکھو ہر سیٹیزن کو جانا ضروری ہے اگر آپ گورنومیٹ سلویس کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوگا آپ کو فارمیں بھرنا ہوگا کیا آپ امپلائی ہے آپ کو پے کر رہا کیا جوری ڈیٹو کا ہے تو آپ کو بیس دین یا مہینہ بھی جانا پڑتا ہے کبھی دو دین ہی ہوتے ہیں جوری کے اور کبھی خالی بھی آپ کو بھیج دیتے ہیں واپس آج کوئی کیس نہیں کرتے تو اس طرح سے یہ جو خانون ہے انسان کا دیاوہ ہے اس واسطے یہ فیل ہوئے یہاں بہت کرائم ہوتا ہے ہندوستان نے امبیٹ کرنے دیا اس واسطے وہاں کے کیس سڑے میں پڑے رہتے ہیں بیس سال دس سال انسان چھوٹی سی زندگی میں حضاب جھے لیتا ہے اب یہ چھوٹی سی زندگی میں آپ کو جھک مار کے بھی جو ہے جوری ڈیوٹی کو جانا پڑے گا ایک بار اٹین کرنا پڑے گا کم اس کا تو یہ کیا ہے انسانوں کے دیوے اور خوران کا خانون ہے انسان اگر سے ڈیوٹ تلاق لینا ہے تو ہے اگر انسان جو ہے آپ کے زمین کو ہڑپ لیتا ہے یا مکان کو ہڑپ لیتا ہے اس کا فیصلہ انصاف کے لیے ہے انصاف خطر و غارتگیری کا ہے نمازوں کو نہیں مانا ہے یہ نہیں سمجھ سکری دنیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانون کا آج بھی انگلینڈ کے اندر ایک ایسا ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خانون والا لا ہے بلکہ بتائے گا اور یہ کامیاب ہے جو ہندو کے ملک ہندوستان کو نہیں سمجھ میں آئے گا انسان فسا ہوا ہے عدلت کے چکروں میں یہاں امریکہ میں ہر انسان کو جوری کی جانا ہے زبردستی میں فسا ہوا ہے یہ انسان کے بنائے خانون ہے میرے مسلمان اسلام سچا ہے اس کو پیچھانے کے لیے کل میں نے دیکھا یہ مہنے میں میرے کو بہت ساری ایسی تکلیفیں آئیں گی سمجھا میں جیسے میرا بیٹا انڈیا میں ہے انڈیا سے بامبے آئے گا بامبے سے پانچ گھنٹے وہاں رہے گا پھر دوبائی جائے گا پھر وہاں پانچ گھنٹے رہے گا پھر امریکہ آئے گا اس طرح سے اس نے جلد بازی میں ایک ٹکٹ بنایا اور وہ جو بامبے میں تھا تو ہم گھبرا گئے میں ہی نہیں انڈیا میں میرے جو رشتدار ہے میری بیوی کی طرف کے کیونکہ وہ بیوی کی طرف والوں کے پاس ہی گیا میرے طرف کے خاندان کے طرف نہیں جا سکا کیونکہ میرے خاندان کے طرف کے بچے پورے سب باہر ممالک چلے گئے تو وہاں بچیاں ہی ہیں صرف میرے ماں باپ کے مدار پہ جانا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا اسے کیونکہ ورنگل لہیدراباد میں تھوڑا سا فاصلہ ہے سفر کے لیے تو برحال میرا بیٹا جب تک تھا ہم وہ زاکر نائک کے جو نوجوان بچوں کو ان کے غلط کیسے دے ہیں وہ انسانوں کو ورغل آ رہے ہیں فساد کے لیے جہاد کے لیے بلکے جو بنائے گئے زاکر نائک کے اس کے بعد میرا بیٹا واپس آ رہا تھا دو دن چار پہلے چار دن پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو نامعلوم بچوں کو معصوم بچوں کو جو دالے رہے وہ بات سے در گیا تھا اللہ بچا لیا دوسرا میری بہن میرے گھر آنا تھا ایک چار دن تھی اور وہ جو ہے خیر خوبی سے آئے خیر خوبی سے جائے اس کو میں نے گھمایا پھرایا میری بیوی اپنا ٹائم دی چھٹی لے کے تو الحمدللہ وہ بھی خیر سے چلے گی تو میرے کانونوں میں دیکھو ایک سیکنڈ میں کام ہو جاتے میرا فریچ خراب ہو گیا مہمان آنے کے وقت اللہ نے میں نماز پڑھ کے دو رکعت کوئی بھی مدد لے لیتا ہوں آدھا گھنڈ میں ہمارا ہینڈی مین یہ جو بیلڈنگ میں ہے علاقے دوسری نئی دے دیا تو ابھی میرے دو اور کام ہیں الحمدللہ کل میں کلر کراؤں گا یہ گھر کو پھر میرے یہ گھر کی لیز ملے گی تو اللہ آسانیاں دیتے تھا ہے تخوہ ہو تو خوف ہو تو اللہ کی مدد ہو تو نماز پڑھنے سے پہچان سکتا ہے انسان مذہب کیا ہے میں ساٹھ سال سے پریکٹس کر رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میری اللہ مدد کیسے کر رہا ہے میری آسانیاں کیسے اگر میرے سے غلطی ہو جائے میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے میں ڈڑتا ہوں اللہ سے اور اللہ کہہ رہا ہے ڈرو مجھ سے یہ ایک ہی حقیقت ہے بھائی یہ ڈیوٹی میرے بس کی نہیں تھی کل مجھے آسانی سے نکال دیا اللہ کیونکہ میرے کوئی انگلیش اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہوں نہیں میں خود فارم بھرتا میری بیوی بھرتی پہلے بھار بیوی بھری میں جانا ہے بلکہ اب یہ بار میرا بیٹا بھرا تو میں ایک حقیقت کر رہا ہوں میں اردو میڈیم کا ہونے کی وجہ سے الحمدللہ میں نے دنیا کے ہر مذہب چک کرے اور میں انگلیش اس وقت نہیں چک کرا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بولے جانے والی ہمارے فرنچ ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو اسپینش ملے گی پھر ادھر کے یورپ کے حساب سے بتا رہا ہوں پھر آپ کو جو یہاں انڈیا سے پہلے اگر آپ میڈلیس میں آجائے تو عربی سب سے زیادہ بولے جانے والی ملے گی پھر چینیس ملے گی پھر جو ہے اردو ملے گی ہندی ملے گی تو اس طرح سے دنیا میں لینگویجز ہے لیکن انسان نے انگلیش کو امپورٹنس دے دیا بیڈ لکھے جبکہ ابھی بھی اتنی نہیں بولے جاتی انگلیش مگر ہم انڈیا پاکستان میں اس کا بڑا طورہ سمجھتے ہیں انگلیش شاید تو خابل سمجھتے ہیں ایسی بات نہیں ہر انسان اپنی جو ہے لینگویج میں خابلت حاصل کر سکتا ہے اللہ دینے والا دانش مند اور میں مدد کے لیے بتا رہا ہوں میرے مسلمان جب بھی تم اللہ کی جو ہے تمہارے کو سمجھو آفت آگئی یا اللہ کا عذاب آگیا اللہ کی جو ہے تمہارے ساتھ امتھیان آگیا دو رکعت پڑھ کے دنیا میں اللہ سے مدد مانگو آپ کی سامنے معلوم ہوگی آپ کو مدد آئی جیسا اور آپ کے سامنے معلوم ہوگا اللہ نے راستہ کھلے جیسا اور آپ کو اسلام کی ایک حقیقت دے رہا ہوں دعوت کے ذریعے ہی دنیا کو بتا سکتے ہو کہ اسلام سچا اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں یادان گوجر رہی ہے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے قرآن کو چوم آ جا رہا کرسچن قرآن کو چوم کے بتا رہا کوپ ان کا لیڈر دلائی لامہ جو ہے دنیا میں پیس بول کے جو گھومتا ہے اسلام سچا ہے پیس فل مذہب ہے بتا رہا اور اس میں اسلام میں راڈیکلیزم نہیں ہے بتا ایسے بڑے بڑے خابر لوگوں کے دالو ویڈیوز اور جو ہے آپ لوگ یہ جو فال تو تاریخ ہے کہ جو ویڈیو دالتے ہو ارے اس سے ہٹو یار اسلام خبول کر لیا اسلام سے بہیک جانے والوں کو بھی دیکھا اسے کیا مدد ملے گی تمہارے کو ایک میں بات سے بات ختم کروں اولمپکس میں ایک مسلمان ترکی کا داری ہے اور وہ جو ہے اسرائیلی سے لڑ رہا باکسنگ ہار گیا اور اس سے ہاتھ ملانا ہے دیکھو مسافہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا میرے سرکار یہود و نصارہ سے بھی مسافہ کریں کسی سے دشمنی نہیں کریں اس واسطے کہتا ہوں یہ ہوں گے پونگوں کے جو تم کو امام آم بن کے یہ جو ہے رہبری کر رہے ہیں آج یہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکلو اپنے شیائیزم سے خادیانیت سے اسلامی جماعت سے یہ جماعتوں سے نکلو یہ یہ مذہبوں سے نکلو اور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا جو پیغام ہے صحیح جھنڈے کے طرح آکے یہ پھول بکھراو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر